وجہ تشبیہ تشبیہ یا تخصیصی ہوگی یا تخصیلی تخصیقی کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس العمر میں پائی جائے خارج میں پائی جائے جیسے کہ ستارے ہیں چمکتے ہیں تاریکی کے بیچ میں تو یہ ہمیں خارج میں بھی واقعی چمک پائی جاتی ہے اور تاریکی کے درمیان ستارے جو حیعت حاصل ہوتی ہے یہ خارج میں بھی پائی جا رہی ہے نفس العمر میں اور کبھی کبار یہ وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے تخیالی ہوتی ہے یعنی خارج اور نفس العمر میں نہیں پائی جاتی جیسے کہ تشبیہ دی گئی ہے کانن نجوم بین دجاہو سنن اللہ بینہن نفت دعو اس شیر کے اندر تشبیہ دی گئی کہ ستارے جو ہیں تاریکیوں کے بیچ میں وہ اسی طرح ہیں جس طرح کے سنتیں چمک رہی ہیں کس کے بیچ میں بیداتوں کے بیچ میں اب یہاں پر یہ جو چمک ہے سنتوں کے اندر اور یہ جو تاریکی ہے بیداتوں کے اندر یہ خارج میں موجود نہیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن عرف کے اندر یہ بات شائع اور رائج ہے کہ ہر وہ چیز جو بیدات ہو اور جہالت ہو اس کی تشبیہ کس کے ساتھ دی جاتی ہے تاریکی کے ساتھ اور بیدات کا ارتکاب کرنے والے جہل کا ارتکاب کرنے والے کو اس شخص کی طرح سمجھا جاتا ہے جو تاریکی میں چل رہا ہو اور راستہ نہ پاتا ہو تو بطریق عقص کے جب جہل اور بیدات کو تشبیہ دی گئی تاریکی کے ساتھ تو بطریق عقص اور بطریق مقابلہ کے لازم آیا کہ سنت کس کے مشابہ ہو گئی روشنی کے تو علم اور سنت کو تشبیہ دی جاتی ہے روشنی کے ساتھ اور یہ بادشاہ اور رائج ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو تشبیہ دی گئی کہ ستارے روشنی کے ستارے تاریکیوں کے بیچ میں ہیں یہ کس کی طرح ہیں جس طرح کے سنتیں ہیں کس کے بیچ میں اب یہ ایک کے اندر تو وجہ تشبیہ حصی ہے ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے دوسری کے اندر صرف خیالی ہے لیکن چونکہ یہ عام اور رائج ہے اس وجہ سے یہ تشبیہ اسی طرح ہو گئی جیسے ایک حصی چیز کو تشبیہ دی جائے دوسری حصی چیز کے ساتھ جیسے ستاروں کو تاریکیوں کے بیچ میں جو ہیں ان کو تشبیہ دی جائے گڑھاپے کے سفید بالوں کے ساتھ جو کہ جوانی کے سیخ بالوں کے درمیان ہوں یا یہ اسی طرح ہے جیسے ان ستاروں کو تشبیہ دی جائے کس کے ساتھ سفید پھولوں کے ساتھ جو کس کے درمیان ہوں گہرے سبزے کے درمیان ہوں بھئی تو جیسے یہ دو حصی چیزوں میں تشبیہ صحیح ہے اسی طرح مالانہ ستاروں کی تشبیہ سنتوں کے ساتھ بھی صحیح ہو گئی اور اس سے ایک بات کا پتا چلا کہ وجہ تشبیہ ایسی ہے جس میں دونوں کا اشتراب ضروری ہے مشبہ کبھی اور مشبہ دونوں میں وہ چیز پائی جانی چاہیے اسی لئے بعض لوگوں نے جو انحو فی القلامی کلملح فی التعام کے اندر وجہ تشبیہ کیا قرار دی تھی کون القلیل مستحن والکسیری وہ کہ قلیل مستحن ہے اور کسیر مستحن ہے اس وجہ جو وجہ تشبیہ بعضوں نے قرار دی اس کو وجہ تشبیہ قرار دینا صحیح نہیں اس لئے کہ یہ ایک چیز کے اندر تو موجود ہے دوسری چیز کے اندر موجود جیسے مشبہ بھی یعنی نمک میں تو یہ ہے وہ قلت اور کسرک کا احتمال رکھتا ہے لیکن نحو کے اندر یہ احتمال نہیں کیونکہ نحو نام ہے قوانین کے مطابق کلام کے ہونے کا تو قوانین کے مطابق کلام ہوگا یا کلام نہیں ہوگا تو قلت اور کسرک کا وہاں احتمال نہیں تو وجہ تشبیہ یہ درست نہیں تو وجہ تشبیہ صحیح کیا ہوگی احمالیہ یا اصلاح بالاستعمال والفصاد بالاحمال کہ استعمال سے کلام صالح ہو گیا لیکن ترک کرنے سے کیا ہوا کلام فاسد ہو گیا جیسے نمک کے استعمال کے ساتھ کھانا کیا ہوا صالح ہوا للاقل لیکن اس کے بغیر کیا ہے فاسد ہے پھر اس کے بعد وجہ تشبیہ مولانا یا تو مشبہ مشبہ بھی کی حقیقت سے خارج ہوگی یا خارج نہیں ہوگی اگر خارج ہے تو پھر مولانا یا تو وہ صفت ہوگی وہ صفت حقیقی ہوگی یا صفت کیا ہوگی اضافی ہوگی اگر حقیقی ہے پھر وہ صفت حصی ہوگی یا عقلی ہوگی مولانا حصی وہ ہے جس کا ادراک حواس کے ساتھ ہوگا مثال کے طور پر جن کا ادراک بسر سے ہوتا ہے وہ الوان اشکال مقادیر حرکات وغیرہ ہیں اور سما کے ساتھ جن کا ادراک ہوتا ہے وہ اسوات ہیں قوی یا ضائف وغیرہ بھئی اسی طرح ذوق کے ساتھ قوت ذائقہ کے ساتھ ادراک کس کا ہوگا تام ذائقہ وغیرہ کا ہوگا شم مولانا سونگنے کی قوت یہ قوت ہے یہ تثنیہ نو نضافت سے گر گیا زائد یعنی زائد ابحار کہلیں مولانا زائد ابرے ہوئے سے ابحار مقدم دماغ دماغ کے اگلے حصے جہاں پر دماغ پہنچتے ہیں وہاں پر آخری حصے کے اندر دو ابحار ہیں مولانا سمجھ میں آیا یہ ان کے اندر ہے یہ سونگنے کی حص یہ جو ناک ہے یہ صرف واسطہ ہے یہ صرف واسطہ ہے اصل قوت شم ان کے اندر ہے وہ دونوں جو ابحار ہیں وہ مشابہ ہیں کس کے ساتھ حلام کہتے ہیں مولانا سر پستان کو جو سر پستان کے مشابے اُبھے ہوئے ہیں مینہ روائ حیث شم کے ساتھ اچ قصہ ہوتا ہے ادرا کا وہ مختلف قسم کی بو کا حو بل لمس یا لمس ہے مولانا قوت لامس وہی قوت ساریت فی بدن کل یہ وہ قوت ہے جو سرائت کی ہوئے ہے سارے بدن کے اندر سارے بدن میں یہ پھیلی ہوئی ہے قوت لامس آپ کے بدن کے ایک حصے پر پاؤ پر چونٹی رینگ رہی مولانا فورا آپ کو پتہ چل جاتا ہے پاؤ پر چونٹی چل رہی ہے آپ بازو کو نہیں پکڑتے فورا بلکہ کیا کرتے ہیں پاؤ تو پورے بدن میں ہر جگہ اور یدر بحل ملموس سات اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے کتھ کا ملموس سات کا من الحرارت والبر حرارت کا مالانا برودت چھنڈک کا والرطوبت اور طریقہ والیبوسط اور خشکی کا یہ چار جو ہیں مولانا لمس کے سات اور بھی دیکھو آرہے ہیں حرارت برودت رطوبت یبوسط خشونت ملاست لین سلابت صفت سقل بلہ جفاف لذوجت حشاشت لطافت کسافت ان ساری چیزوں کا ادراق کس سے ہوتا ہے لمس سے ہوتا ہے لیکن ان میں سے یہ جو چار ہیں حرارت و برودت اور رطوبت اور یبوسط ان کو کیا کہتے ہیں اوائل ملموسات کیا کہتے ہیں اوائل ملموسات اس لیے کہتے ہیں کہ قوت لامسہ اولاً اور بزار ان چار کا ادراق کرتی ہے اور باقی جتنے آگے ذکر ہو رہے ہیں وہ ان کے واقعے سے ہوتے ہیں باقی چیزوں کا ادراق ان چار حرارت برودت وغیرہ کے واقعے سے ہوتا ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں اوائل ملموسات یا ملانا اس لیے ان کو اوائل کہا ملانا اس لیے کہ یہ پائے جاتے ہیں اجسام عنصریہ میں اناثر چار ہیں ملانا کون کون سے آگ ہوا پانی مٹی یہ چار ملانا ان سے مرسب ہو کر باقی سارے اجسام بنتے ہیں ہر جسم انہی چار سے بنے گا قدیم فلاسفہ کے نلتیق سمجھ میں آیا باقی سارے چونکہ ان کے اندر کوئی حرارت سے متصف ہے کوئی کسی میں برودت ہے کسی میں رتوبت کیونکہ جیسے وہ اناثر جو ہیں آوائل ہیں تمام مرقبات کے لئے تو یہ بھی آوائل ہوئے ملموسات کے لئے ان میں سے پہلے دو جو ہیں ان کو فعلیتان کہتے ہیں اور آخری دو کو کیا کہتے ہیں پہلے دو فعلی ہیں دوسرے دو انفعالی ہیں فعلی جو وہ ہیں جو مولانا دوسروں پر اثر انداز ہو انفعالی جو جو اثر کو قبول کرے جو کیا کرے اثر کو ایک میں ہے تاثیر اور ایک میں ہے تاثر اثر قبول کرنا پہلے دو کو فعلی کہتے ہیں آخری دو کو انفعالی پہلے دو کون ہیں حرارت اور برودت ان کو فعلی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں تقاضہ کرتے ہیں جمع اور تفریق حرارت تفریق کا مثلا مثلا حرارت ایک جیسی چیزوں کو جمع کرتی ہے اور برودت ایک جیسی چیزوں کو جدا کرتی ہے کس طرح چیزوں کو سونا وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اس کو خالص کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں پگھلاتے ہیں پگھلانے سے جو خوٹ ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے خالص سونا خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے خوٹ اوپر آ جاتا ہے تو دیکھو حرارت نے ایک جیسی چیزوں کو کیا کر دیا اکٹھا کر دیا اور مختلف کو جدہ جدہ کر دیا جبکہ اس کے مقابلے میں جو برودت ہے آپ دیکھتے ہیں سردی کے اندر مٹی گیلی مٹی ہو سردی پڑتی ہے تو وہ مٹی آپ دیکھتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں یا نہیں وہ الکی ستہ ہوتی ہے باز جگہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے بھائی تو کہتے ہیں یہ کس کی وجہ سے آیا یہ برودت کی وجہ سے آیا یہ چیزوں کو جدہ کرنے والی ایک جیسی ہے مولانا یہ انفعالی ہیں یعنی موصوف کے اثر لینے کا تقاضہ کرتی ہیں کہ موصوف کیا کرے دوسروں سے اثر لے گا یا اثر نہیں لے گا مثلا مولانا رتوبت ہے آٹا ہے مٹی ہے مولانا مٹی کے اندر جب تری ہوگی تو کیا کرے گی آسانی سے دوسری چیز کے آپ جو شکل دینا چاہیں گے اس کو آسانی سے دے دیں گے لیکن یہ مٹی اگر خوش ہو تو پھر آسانی سے اثر کو قبول کرے گی نہیں کرے گی تو رتوبت اور یبوسط یہ جو ہیں دوسرے کا اثر قبول کرنے سے ان کا تعلق ہے کہ یہ ان کا موصوف دوسرے کا اثر قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا اس لئے ان کو انفعالی کہا والخوشونت اور خوشونت ہے خوشونت کہتے ہیں خردرہ پن خوشونت کسو کہتے ہیں خردرہ وہیہ کیفیت حاصلت یہ وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے انکونی بعض اجزائی اخفضہ کہ بعض اجزائی پس ہوتے ہیں و بعض ارف بات نیچے ہوں گے برابر نہیں ہوں گے والملاست اور ملاست وہیہ کیفیت حاصلت عن استوائی و بعض اجزائی یہ وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے کس چیز سے و بعض اجزائی برابری سے اجزائی کیا ہوں برابر ہوں ایک چیز کے سارے اجزائی برابر ہو تو وہ اتنی ہی ہموار ہوگی جیسے شیشہ ہے شیشہ کے سارے اجزائی کیا ہوتے ہیں آپس میں برابر ہیں تو بلکل ہموار اور لکڑی ہے جیسے اس کے ہموار نہیں وہ کیا ہے خردری ہوگی بھئی یہ وہ کیفیت ہے جس کے سبب سے تقاضہ کر دیا کوئی چیز کہ غم کہتے نفوز کو نفوز اور دخول یہ نفوز اور دخول کو قبول کرتی ہے وَيَقُونُ لِشَّئِ بِهَا قِوَامٌ غَيْرُ سَيَّالِ اور اس کے ساتھ کسی چیز کے قوام ہوتا ہے قوام کہتے ہیں مولانا اجزائی ترکیبی قوام کس کو کہتے ہیں اجزائی ترکیبی غیر جی تو وہ اجزائی ترکیبی کیا ہوں گے غیر سیال ہوں گے یا قوام کا یہاں انہوں نے مانا کیا قوت اور تماثب کے کہ ان اجزائی میں وہ چیز کیا ہوگی اس میں تماثب ہوگا جماؤ ہوگا جماؤ تفاظہ یہ اس میں لین ہے کونسی تفاظہ ہے لین اس کے سبب سے یہ نفوض الالباطل کا تفاظہ کرتی ہے گیلی مٹی اور آپ انگلی اس پہ دبائیں بھئی دبتی چلے جائے گی یا نہیں مالانا تو دیکھو یہاں نفوض الالباطل آ رہا ہے کیا رہا ہے نفوض الالباطل یہ لین ہے اور اس کی وجہ سے البتہ ایک چیز قیوام جو اس میں جمع ہوتا ہے غیر سیال بہنے والی نہیں ہوتی دیکھو مٹی میں سے آپ کچھ مٹی نکال لیں نرم تو کیا باقی مٹی آپس میں مل جائے گی باقی مٹی دیکھو وہ جمع ہے اجزاء آپس میں الگ الگ ہیں ایک جگہ پر دوسرا نہیں آتا اس اس کو کہتے ہیں غیر سیال تو لین وہ کیفیت ہے جس کے سور سے تقاضہ کرتی ہے کوئی چیز وہ قبول کرے نفوذ الالباطن کو اور وہ شیع اس کے ساتھ کیا ہو اس میں جمع ہو اور غیر سیال بہنے والی نہ ہو اور اس کے مقابلے میں لین کے مقابلے میں سلابت ہے اور یہ کس کے مقابلے میں ہے لین تو سلابت اس کے اپس کر لو کیا کریں گے لین میں کیا تھا مالانا نفوذ الالباطن کو قبول کرتی تھی اس میں نفوذ الالباطن کو قبول جیسے مالانا یہ لکڑی ہے یہ نفوذ الالباطن کو قبول کرتی ہے نہیں معلوم ہو اس میں کیا ہے سلابت ہے یا نفوذ الالباطن کو تو قبول کرے لیکن قیوان غیر سیال نہ ہو بلکہ کیا ہو سیال ہو جیسے پانی ہے پانی میں آپ پھوڑا سا پانی نکال دیں باقی پانی کیا کرے گا اجزاء مل جائیں گے ایک جگہ دوسرا جز آ جائے گا تو معلوم وہ پانی کے اندر سلابت ہے پانی میں کیا ہے سلابت ہے تو یہ دو شرطیں ہیں یا تو نفوذ الالباطن کو قبول نہ کرے یا قبول تو کرے لیکن سیال ہوگا والخفت اسی طرح مولانا لمس کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا خفت کبھی وہی کیفیت یہ وہ کیفیت ہے جس کے سب سے تقاضہ کرتا ہے کوئی جسم سب کہتے ہیں جہت کو سب کس کو کہتے ہیں جہت کو المحیت محیت سے مراد یہاں فلق تعصیع مراد ہے فلاسفہ قدیم کیا کہتے ہیں مارانا قدیم فلاسفہ کہتے ہیں زمین کائنات کا مرکز ہے اس زمین کے ارد گرد مارانا اس زمین کے گرد کیا ہے پہلا آسمان ہے پھر دوسرا تیسرا یہاں تک نوہ آسمان ہے ست سے اوپر اس نوہ آسمان سے اوپر نہ خلا ہے نہ ملا ہے نہ خالی جگہ ہے اور نہ بھری ہوئی جگہ ہے تو کہتے ہیں یہ جو ہے کیا صفت صفت کی وجہ سے متحدہ حرکت کرتی ہے کوئی چیز الہ صوبی الہ جہت محیط فلق تاثر یعنی اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے کوئی چیز جو ہے اس کی وجہ سے سب کیا معنی جہت تو اوپر یعنی فلق تاثر کی جہت کی طرف وہ حرکت کرتی ہے لَو لَم يَعُقُهُ آق آق يَعُقُهُ کے معنی مولانا باز رکھنا روکنا لَو لَم يَعُقُهُ آئِقُن آئِق مانع اگر کوئی اس کو مانع روکنے والا اگر کوئی روکنے والا مانع نہ ہو تو وہ چیز اوپر کی طرح حرکت کرتی چلی جاتی ہے آپ نے خود بھی آزمایا ہوگا مولانا دیکھتے ہیں آپ کہ چیز گرم کی ہلکی ہو جاتی ہے کیسے آپ نہیں دیکھتے بھئی پانی آپ گرم کرتے اُبالتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے بھائی بہارات نکلتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ ہلکے ہو گئے پانی سے جدہ ہوئے فورا ادھر کو جا رہے اوپر یا اور مثال لیں کیسے وہ بارہ آپ نے دیکھا ہے اس میں ہوا بھری ہے لیکن وہ ہوا اس ہوا یہ جو عام ہوا اس سے ہلکی ہوتی ہے جب ہلکی ہوتی ہے تو چیز کدھر کچھ حرکت کرتی ہے اوپر کو حرکت کرتی جیسے برف ہے مولانا برف پانی سے ہلکی ہوتی ہے پانی کے وَسْسِقَل وَسْسِقَل بُوچ ہے وَحِیَ كَيْفِيَةٌ كَيْفِيَةٌ بِهَا یہ وہ كیفیت ہے جس کے سبب سے تقاضہ کرتا ہے کوئی جسم آئی یتحر رہا الى صوب المرک الى الى اچھا الى صوب المرک کس طرف کو حرکت کرے گی وہ چیز بھئی زمین مرک ہے اور زمین کبھی اندر کیا ہے بھئی گین کا ایک مرک ہوتا یا نہیں درمیان میں ایک مرک ہوگا اسی طرح اس کا بھی مرک ہے تو صفت سے چیز حرکت کرتی تھی اوپر کی طرح تو سقل سے کدھر کو کرے گی نیچے کی طرح مرک کی طرح بھئی تو اس کی وجہ سے حرکت کرتی اللہ علم یعق آئیکن اگر کوئی روکے نہ اس کو مانع وما یت تسل بی ہات اسی طرح قوت لامسہ سے ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کا بھی اور جو ان کے ساتھ متصل ہیں کن کے ساتھ ای بل مذکورات تی مذکورہ چیزوں کے ساتھ تل بل لتی جیسے کہ تری ہے تری اس کا ادراک بھی قوت لامسہ سے ہوتا ہے کوئی چیز تر ہے ول جفاف خوشکی کا بھی ادراک ہوتا ہے ول لزوجت لزوجت کہتے ہیں چپ چپاہٹ بھئی کسی چیز چپکنے والا ہونا بھئی ول حشاشت حشاشت کس کو کہتے ہیں بھئی خستہ ہونا جو آسانی سے ٹوٹ جائے جو آسانی سے جیسے روٹی ہے مولانا آسانی سے کیا ہے نرم ہے اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں حشاشت ہے ول لطافت اسی طرح لطافت ہے مولانا اور کسافت ول کسافت ہے لطافت کہتے ہیں گاڑا پن اور لطافت کیا ہوا پتلا ہونا جیسے شہد گاڑا ہے اور پانی کیا ہے پتلا ہے تو شہد کسیف اور پانی لطیف یا بعضوں نے یہ کہ لطیف وہ چیز ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکے کسیف وہ چیز ہے جس کے آر پار نہ دیکھا جا سکے تو پانی جیسے لطیف ہے شیشہ لطیف ہے اس کے پار آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ تھے مولانا علامت افتازانی چار رہے ہیں فلسفے کی طرف مولانا تو انہوں نے بتلایا یہ وہ کیفیات جسمیہ ہیں جن کا ادراک حص سے ہوتا ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہ جو صفت ہے صفت حقیقی اس کا ادراک یا تو حص سے ہوگا یا صفت حقیقی جس کا خارج میں اور نفس العمر میں کیا ہو وجود ہو اچھا تو حصی ہوگی اور عقلیت یا وہ صفت کیا ہوگی مولانا تو یہ عقلی کس کے مقابلے میں آیا حصی کے مقابلے میں آیا کل کیفیات نفسانی تھی جیسے کہ کیفیات نفسانی ہیں مولانا وہ کیفیات جو خاص ہیں نفس والی ذات کے ساتھ اور نفس کے مراد ہے نفس ناطقہ یعنی انسان وغیرہ کے ساتھ کیا ہے خاص ہے کیفیات نفسانی کیا ہے مولانا میند زکا یعنی کہ زکاوت ہے مولانا زہانت ہے وہی شدت قوت لنفس معدت لکتساب آرائی یہ وہ قوت شدیدہ ہے نفس کی معدت جو نفس کو تیار کرنے والی ہے لکتساب آرائی آرائی افکار کے اکتساب کے لئے آرائی سے کیا مراد ہے افکار و علوم وغیرہ مولانا اس کی بدل سے کیا ہوتا ہے نفس حلوم وغیرہ کا اکتساب بنا پر اسی طرح کیفیت نفسانی ہے علم مولانا وہ ادراک کا نام ہے المفسر جس کی تفسیر بیان کی ہے حکمانے بحصول صورت شیع عند العقل کسی شیع کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں وقد یقال علی معانی اخر اور اس کے اور بھی بہت سے معانی علم کو بولا گیا ہے مولانا بیان کیے گئے اس کے معانی غزب وہی حرکت لنفس مبدع ارادت الانتقام غزب وہ حرکت ہے نفس کی جس کی اقتداء کس سے ہوتی ہے ارادت انتقام سے یہ وہ مسئلہ تھا جس میں مولانا مناظرہ ہوا تھا میر سید السند کا اور علام تفتہ زانی کا بھئی یہ دون میر سید السند جن کیا آپ نحمیر وغیرہ پڑھتے ہیں بھئی یہ بہت بڑے عالم گذرے ہیں یہ علامت تفتہ زانی کے ہم آثر تھے بھئی یہ بادشاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے تو چنانچہ ان میں اور علامت تفتہ زانی میں مناظرہ ہوا کس کے بارے میں علامت تفتہ زانی اور وہ کہتے تھے نہیں غضب سبب ہے انتقام کا علامت تفتہ زانی کہتے ہیں کہ پہلے انتقام کا جذبہ نفس میں پیدا ہوتا ہے پھر انسان کو غصہ چڑھتا ہے اور اس مناظرے میں علامت تفتہ زانی کو مالا نہ شکست ہوئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اصل میں علامت تفتہ زانی زبان میں کچھ لکنت تھی مالا نہ تحریر میں تو انتہا درجہ کے کمال کو پہنچے ہوئے لیکن زبان میں لکنت تھی اور میر سید سنت زبان میں کیا تھے سید سے مالا نہ تو سالس جو تھا اس نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور علامت تفتہ زانی سمجھ میں آیا بھئی شاہی علم علامت تفتہ دانی اس پر بڑے کیا ہوئے غم زدہ ہوئے اور اسی غم کی وجہ سے چند مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا بھئی وَالْحِلْمُ حِلَمْ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ النَّفْسُ مُطْمَئِنَّةً وہ نفس کا مُطْمئِن ہونا ہے بِحَيثُ اس طور پر لَا يُحَرِّقُ هَلْغَزَبُ بِسُحُولَتِن کہ غزق اس کو متحرق نہ کر سکے آسانی کے ساتھ آسانی سے آدمی کو غصہ نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں حِلَم وَلَا تَسْتَرِبُ عِنْدَ اِسْحَابَةِ مَقْرُوحِ وہ بیچین بھی نہ ہو جب اس کو کوئی ناغوار چیز پیش آئے کوئی تکلیف آئے اور نہ بیچینی آئے کسی تکلیف پر اس کو کہتے ہیں حِلَم مَعْبُوط بَارِ مَالَا وَسْتَعِرُ الْغَرَائِض اور اسی طرح سَارِ جَمْعُ غَرِيزَةٍ غَرَائِض جَمْع ہے غریضہ کی وحیت طبیعت اور یہ کسی چیز کا نام ہے طبیعت کا نام ہے آنی ملکتن آنی ملکتن یعنی یہ وہ ملکہ ہے یَسْدُرُ عَنْهَا صِفَاتٌ ذَاتِيَتٌ جس سے ساتھ جس کی وجہ سے صدور ہوتا ہے کس کا صفات ہے ذاتیہ کا مِسْلُ کَرَمِ وَالْقُدْرَتِ وَالْشُجَاعَتِ وَغَیْرِ جیسے سخاوت ہے ملانا سخاوت ایک کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے نفس آسانی سے مال خرش کرتا ہے سمجھ میں آیا کارا ہوں اس کے مقابلے میں کیا ہے بخل ہے مولانا کہ مال جاتا ہے تو ساتھ ساتھ انسان کی جان بھی جاتی ہے وَالْقُدْرَتُ اور اس کے مقابلے میں اور کیا ہے وَالْقُدْرَتُ قُدْرَت ہے وَالْقُدْرَتِ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان افعال اختیاریہ کو سرانجام دیتا ہے مثلا قادر ہے ایک شخص انتقام لینے پر اور انتقام نہیں تو یہ قدرت ہونا کہ جس سے فعل اختیاری کو سرانجام دے وَالْقُدْرَتُ اور کیا ہے مالانا بہادری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شجاع بہادری نفس کا خرچ کرنا آسانی سے ہو مالانا نفس کی اسے پروائی نہیں ہوتی کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا وغیر ذالکہ اور ان کے اس کے علاوہ مالانا جو ان کی زد ہیں بخل ہے جبن ہے وغیر ذالک مالانا حادہ هو المرام اللہو آنم بِہَطَئِفَ اخرب.